قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ یہ عجیب الفاظ ہے قرآن کے ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف لیکن شکست ہوئی اللہ نے پٹوائیا کسے برطانیہ کو ہٹلر کے ذریعے ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں لیکن اتنا کمزور ہو گیا جو اس نے دو سو سال محنت کی تھی برے صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا اور ہٹلر کے ایسال سواب کے لیے برے صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندووں کو آزادی ملی کس سے بریٹش سے آزادی ملی تو اب کیا ہوا یونائٹن ڈیشن بن چکی تھی اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی خیر یونائٹن ڈیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے اٹھا یونائٹن ڈیشن آگئی انیس سو سنتالیس میں یونائٹن ڈیشن نے فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف ایک کام کیا کہ بٹوارہ کیا جائے یہاں تک یہودیوں کا اور یہاں تک کس کا فلسطینیوں کا یہ پہلی غلطی تھی یونائٹن ڈیشن کی جب عدالت انصاف نہیں کرتی نا تو پھر لوگ خود بخود غیر قانونی کاموں پہ آتے ہیں عدالت جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے لوگ غلط چیز کی طرف نہیں جاتے انیس سو اٹالیس میں یا انچاس میں آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی عرب ممالک تین بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مصر کیوں نہیں کر رہا مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے شام کی سرحد ملتی ہے اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے یہ سارے ملک تین بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف لیکن فتح کس کو ہوئی ہے اسرائیل کو کیوں اس کے پیچھے کون تھا اس کے پیچھے امریکہ تھا تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا یہ تین بڑی جنگیں ہو چکی ہیں تمام عرب کنٹریز ملکے اسرائیل پہ عملہ کرتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھیچی تھی نا یہودیوں کے لیے یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور اسی فیصد فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا بیس فیصد علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھا آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا باقی اسی فیصد کس کے پاس آ گیا اسرائیل کے پاس پھر نائنٹین سکسٹی سیون میں بہت بڑی وار ہوئی یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں ہر وقت نے کوئی برا بلا کہتے رہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں یہاں رب کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ تین جنگیں لڑ چکے ہیں جب تک تمہارا باق پیچھے کھڑا ہوئے ہیں امریکہ اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا پیچھے وہ کھڑا ہوئے ہیں اب کیا ہے کہ جی نائنٹین سکسٹی سیون میں یہ تمام کنٹریز جو بھی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں یہ سب مل کے پلان بناتے ہیں عرب متحد ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ہی دفعہ میں سفیہ استیزیں مٹانا ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اتنی ہوشیار اتنی متحرک کہ پہلے اطلاع مل جاتی ہے اور مصر کے جہاز جو بمبارمنٹ کے لیے جانے تھے اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا وہ کھڑے کھڑے بہت سارے جہاز ائرپورٹ پہ اسرائیل تباہ کر دیتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے وہ بہت بڑی پلاننگ سے آیا ہے بھئی اللہ نے کہا یہ اسلام دشمن جب سازشیں کرتے ہیں اتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں یہ ناومیدی کی بات ہے لیکن امید کی بات بھی ہے اللہ کہتا ہے اند اللہ مکروہم اللہ کو ان کی مکر اور تدویر کا علم ہے یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے ہیں یہ کس سے لڑ رہے ہیں اللہ سے لڑ رہے ہیں تو خوشخبری کی باتیں بھی ہیں وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ بھی تو عرب کو شکست ہوتی ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ الٹا عربوں کے علاقے اپنے ہاتھ سے نگل جاتے ہیں مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا غزہ بھی خالی ہو گیا ویس پینک بھی خالی ہو گیا اور یہ سارے علاقے کس کے قبضے میں چلے گئے یہود کے شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ مصر کے علاقوں پہ بھی 1973 میں پھر عرب ممالک مل کے لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف تاکہ اپنے علاقوں کو خالی کرائیں ہم اس میں بھی کیونکہ امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو دبا کے اسلحہ دے رہا تھا ریزلٹ کس کے خلاف گیا مسلمانوں کے خلاف عربوں کے خلاف اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس جنگ میں ہم اپنے علاقے خالی نہیں کروا سکتا سعودی عرب میں اس دور میں غیرت مند بادشہ تھے شاہ فیصل شہید رحمت اللہ لے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے درجات بلند کرے بڑے مجاہد تھے انہوں نے عرب ممالک کا اجلاس بلایا اور تیل کی سپلائی بند کر دی سمجھتے ہیں بات کو ہی نہیں سمجھتے ہیں جب تیل کی سپلائی بند ہوئی اللہ تعالی نے وسائل تو آج بھی مسلمانوں کو دیئے ہیں تیل کی سپلائی بند کی ہے تو اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا پھر امریکہ بہادر بیچ میں آئے ایک بڑے بزرگ کا کردار ادا کرتے ہوئے کہ دیکھو لڑائی بڑائی ماف کرو اللہ کا گھر صاف کرو بیٹھ کے مذاکرات کی میس پہ آجاؤ تو یہاں بھی مذاکرات کی میس کے پیچھے تیل کا ڈنڈا تھا سمجھ رہے ہو عربوں کے پاس جو تیل کی اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہے نا وہ استعمال کیوں نے لیکن لڑائی لڑائی ماف کرنے میں بھی بہت سارے گیم کھیل گیا ہو تیہ یہ ہوا کہ جو عربوں کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے مصر اور شام پہ وہ اسرائیل واپس کرے گا ٹھیک ہے ہم آپ کے علاقے واپس کر رہے ہیں لیکن مصر کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی کس سے بولو مصر وہ اس پہ آمادہ ہو گئے چلو ہمارے علاقے تو ہمیں واپس مل رہے ہیں غزہ سے بھی مصر نے فوجیں ہٹا لیں غزہ کا علاقہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا مصر کو یہ لگا کہ مرتا کیا نہ کرتا مصر نے جب یہ علاقے واپس کیے اور اسرائیل کو تسلیم کیا تو بہت سارے عرب کنٹریز مصر کے خلاف ہو گئے اور عرب اتحاد سے مصر کو نکال دیا وہ جو بعد میں داخل بھی کر لیا کر 1989 میں دوبارہ داخل کر لیا فلسطینیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ممالک جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے اب ہمیں ہی کرنا پڑے گا اب ہم دنیا سے کیا ہو گئے ہیں مایوس لیکن ان کی غیرت کو سو بار سلام انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی دنیا کے مسلم کنٹریز نے شکست مال لی انہوں نے نہیں کی لڑتے رہے لڑتے رہے بلاخر غزہ کا علاقہ غزہ سے یہودیوں نے اپنی فوجوں کو یہ غزہ آزاد کرایا انہوں نے کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا اکیلے لڑ رہے تھے دو ہزار چھے میں غزہ میں الیکشن ہوئے اور حماس بھاری اکثریت سے جیتی ہے امریکہ اور اسرائیل نے اس قانونی حکومت کو جو الیکشن کے ذریعے ہوئی ہے میں نے بتایا نا ان کے قوانین ان کے لیے ہی ہوتے ہیں ویسے جمہوریت جمہوریت علاقتے شابتے رہتے ہیں لیکن جہاں جمہوری طرز پر ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر جمہوریت نہیں چاہیے ان کو جہاں آمریت سے کام چلتا ہے وہاں آمریت چاہیے یہ سارے اصول اور ذابطے کس کے لیے ہیں ہم غریبوں کے لیے ہیں ہم غریبوں کے لیے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئیلے کی بلوچستان میں اتنی کانے ہیں کہ دو سو سال تک فری بجلی ہمیں مل سکتی ہے لیکن دنیا ہمیں نکالنے نہیں دیتی کہ انوائرمنٹ محول خراب ہوگا جبکہ بہت سارے ملکوں میں کوئیلے سے بجلی بن رہی ہے وہاں کا محول خراب بولو نہیں ہوتا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے دنیا کے جو بڑے پیمانے پر جو بڑے بڑے تہشتگرد ہیں نا وہ کچھ اور ہی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مزد سے چپلے نہیں چوراتے بس ہم لوگ مزد سے چپلے چوراتے ہیں اس لئے بدنام ہوتے ہیں دو ہزار چھے میں جب ہماس بھاری اکثریت سے جیتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے بولو انکار کر دیتا اچھا انیس سو چھپن میں بھی لڑائی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے وہ لڑائی کیسے ختم ہوئی اسرائیل کو سپورٹ کیا برطانی اور فرانس نے وہ پیچھے ہٹیں رشیہ کی دھمکی سے روس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی پاور بن کے یورپ اور امریکہ اتحاد بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی روس کون سا کوئی تنا نیک انسان ہے وہ لیکن قرآن کہتے ہیں نوولی بازا ظالمین ابازا ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے پٹواؤں گا میں روس نے کون سا اچھے افغانستان میں جو بربریت کی اس نے کس قانون کے تحت افغانستان میں گزا تھا وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو پھر جو آپ کے چالیس بیالیس ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑکے گئے ہیں وہ کس قانون کے تحت آئی تھے بھئی ایک شخص کو پکڑنے کے لیے اسامہ بیاللہ دن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی آخرت میں لیکن آپ کی اطلاع کے لرزے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں آج وہ فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر تین جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے نہ شام میں ان سے لڑنے کی شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا جو بھی طاقتور مل تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے یہ ہماری بھول ہے اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس میں وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یہ یہاں رکے گا نہیں اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا ایک حکومت ان کو دے دی جائے چند لوگوں کو ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے تو یہ آپ کی بھول ہے قرآن کہہ رہا ہے ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن چودہ سو سال پہلے کہہ چکا تھا ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات نہ مصر میں لڑنے کی طاقت تین جنگیں ہار چکا ہے نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت نہ اردن میں لڑنے کی طاقت نہ شام میں لڑنے کی طاقت سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے یہ واقعہ ہوا سعودی عرب نے الحمدللہ یوٹن لے لیا ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا برنہ تو یہ مسئلہ دب گیا تھا سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا اردن پیچھے ہٹ گیا بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں وہ ایک سٹیپ پیچھے کی طرف آئیں اور اب اتنی جلدی یہ آگے جا نہیں سکتے ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو اگر یہ آگے کی طرف گیا یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی مراد ہوتے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہیں آج بھی بہت سارے یہودی وہاں فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں